دیکھیں ایسا ہے کہ یہ رمضان کا محلنہ چل رہا ہے ترابی پڑھنا چاہتے ہیں مسلسل تسلسل سے قرآن شننے کے لئے میں گھر سے باہر افطار کے پر نکلنا مشکل ہوتا ہے اس نے رات کو آیا یہاں پر لوگوں سے حاجتہ لینے کے لئے کہ اب صرف مالونی ہی نہیں بلکہ مہاراشتہ کی ان علاقوں جہاں میں مسلمان ہیں وہاں پر یہ کٹرپنتی جو ہندود کے نام جماعتیں چل رہی ہیں ان لوگوں نے بلکل آفت کر کے رکھا ہوا ہے یہ جو ہے مسجدوں کے سامنے جانا وہاں پر نعرے رگانا اور زبدست طریقے سے وہاں پر جو ہے ڈیجے بجانا اور اگر منع کرے تو خوش کے مارنا مسجد میں قرآن شریف جلا دینا مسجد کے گمبت پر جھنڈے لگا دینا ہندود وادی والے اس طرح کی چیزیں پورے مہاراشتہ میں بہت زور میں ہو رہی ہیں اور جو ہے اس کو بڑھاوا سرکار دے رہی ہیں تو اب یہاں پہ بھی یہ ہوا یہاں پہ بھی رام نومی کی جلوس نکالنے کے بعد پولیس کے مرنا کرنے کے بعد بھی اتنی ان کی ہڈ دھرمی ہے کہ انہوں نے اس کے بعد بھی یہاں پر بہت پوری طرح سے رات کو سالہ گیارہ بھائی تک ڈیجے بجاتے رہے نعرے برہ برہ دیتے رہے دیش میں رہنا آئے تو اندر مدن پڑھنا پڑھے گا بھائی جاؤ مندر میں پڑھو جس کو پڑھنا ہو پڑھو کون بھائی کر رہے ہیں تم جو ہے سلاک پڑھا کر کے مسلمانوں کو بیزت کر رہے ہو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں اور جب مسجد کے سامنے جب کسی کی مذہب کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے نا تو انسان مر جانا پرسند کرتا ہے لیکن اپنے مذہب کی بیزتی برداشت نہیں کرتا چاہے کوئی بھی دھرم ہو یہ ہمارا دیش دھرم کو ماننے گا دیش ہے لیکن یہ ہمارے مذہب کوئی مسجد کو توڑ دینا کوئی قرآن شریف جلا دینا بیہار میں اتنی عظیم مسجد تھی اس کو پورا جلا دیا اس میں ہزاروں کتابیں تھیں جو نایاب کتابیں تھیں وہ سب ختم کر دیا سرکار تماشاں دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ مہاراشتہ میں پچاس سے زیادہ ہیٹ اسپیکیرز ہوئی ہیں اور سرکار تماشاں دیکھ رہی ہے سرکار اس کے پر روک نہیں لگا رہی ہے تو وہاں تک کہہ دیا کہ زبان سے بولنے میں شرم آتی ہے کہ سرکار جو ہے نہ پونسک ہو گئی ہے نہ مرد ہو گئی ہے یعنی کچھ ایکشن لیتی نہیں ہے تو آپ کا اس کا اگلا قدم کیا رہی ہے میرا اگلا قدم بھی ہوگا کہ ہم کل منڈے کو دس بجے بارہ بجے میرے ہندو کاری کرتا جو ہندو ہیں جو ہندو تو آج ہی اپنی بات کرتے ہیں وہ ہندو کاری کرتا جن کو لگتا ہے کہ اس دیش میں گنگا جمعنی تحزیب ہے مسلمانوں کے ذاتھ ہم بڑے شان کے ساتھ رہتے ہیں کوئی تقلیق میں یہ جھوٹ بھٹکا صرف الیکشن کا جو ہے نا پولرائیزیشن کرنے کے یہ کر رہے ہیں ہندو کاری کرتا ہے جیسے یہاں پہ ہوئے ہمارے اپنے گریجا شنکر یادو صاحب ہیں اور اشوک ہیں یہاں پر کبھر موریا جی ہیں ان کے ساتھ ہمارے سب کاری کرتا جو ہیں یہ مل کر جائیں گے ہمارے اڈیشنل کمیشنر کے آفیس کے سامنے ایک زبردست طریقے سے مورچہ نکالیں گے کہ آپ نے نائنصافی کیا ہے آپ نے جو ہے قانون کا مزاک اڑایا ہے آپ جو ہے ان پورے ویڈیو دیکھئے جن لوگوں نے شروعات کیا جنہوں نے آ کر کے وہاں پر ایکشن کیا ایکشن کے بعد یہ ایکشن ہوتا ہے دیکھیں یہ تو بلکل مطلب جانی ہوئی چیز ہے یہ سچائی بلکل ہے کہ جب کسی ہو کو مارو گے اگر وہ آدمی تھوڑا سا تم سے طاقتور ہوگا تو آپ کو ضرور مانے گا سر ایک طرفہ کاروائی پولیس نے کیا اس کے پر کیا کھانا چاہیے وہی تو کہہ رہا ہوں نا میں طرفہ کاروائی ایکشن والوں پر کاروائی ہونا چاہیے جس نے شروعات کیا شروعات کیا آپ نے آ کے آپ محجید سامنے ڈیجے بجا دیا آپ نے جو ہے وہاں گلت نالے لگا دیا جنہوں نے شروعات کیا ایکشن نہیں ہوا کچھ ابھی تک اور جو ہے ریاکشن بجید اس پر آپ نے 300-400 لوگوں پر آپ نے اپنے افعیر کر دیا ہے اسی ہی ہماری لڑائی ہے کہ آپ جو ہے جن لوگوں نے اس چیز کو چھڑا اس کے اوپر تورنگ گریفتاری ہونا چاہیے نیتو سماج وادی پارٹی اس کے اوپر جتنا بھی جو بھی کر سکتے ہو کرے گی سر جامہ مسجد کے پاس جشٹ بغل میں پانی کی پیاؤں کی سویدھا لگائی گئی تھی وہ بھی مسلم سماج کے لوگوں نے لگائی اور وہاں پہ پانی بھی پیلایا گیا لیکن جشٹ اس کے دو قدم آگے ہی یہ واردات ہوئی جہاں پر کچھ لوگوں نہیں سکی یہ بے شرم لوگ ہیں ان کو شرم نہیں آتی مسلمان بھائیچارگی کا پیغام دے رہا ہے تھنڈا پانی پیلا رہا ہے اور آپ پانی پی کر کے نمک حرامی کر رہا ہے اس طرح کام کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہم بار بارے میسے دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا تعلقات رکھو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اس کا پالن کر رہے ہیں لیکن آپ جو ہے پتہ نہیں کس کے بہکاوے میں کس کے وجہ سے سرکاریں جو ہیں ہندو مسلم کا فرقہ کر گئے جو سکا جو الیکشن کرا کے جیتنا چاہتی ہے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اچھے تعلقات بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں جانکاری میں سار یہ بتایا جا رہا تھا کہ چپل اور بوٹلے چلائی گئے رام مورتی کے اوپر رام بکوان کے مورتی کے اوپر ایسا ہے نا کہ جب آپ جب آپ آ کے مسجد کے سامنے کرو گے تو چپل کہیں بھی جا سکتی ہے بلکل غلط ہے مرام مورتی چپل نہیں جانا چاہیے لیکن آپ رام مورتی وہاں لاکنے کھڑی کیوں کرتے ہو مسجد سامنے آپ اس آتے ہو کہ کوئی چپل پڑ جاتا کہ ہمیں دنگا کر دیں آپ کو اسی چیزے پریز کرنا چاہیے اور وہاں آ کر کہ مسجد سامنے DJ بجاؤ گے چلاؤ گے وہاں پر تو پھر یہ سب چیزیں ہوئیں گی ایکشن دونوں طرف ہونا چاہیے اس کا ذمہ دار کون ہے ذمہ دار سب سے بڑی پولیس ہے پولیس نے اس جلوس کو نکلنے کیسے دیا پچھلی بار جن لوگوں پر کیسز ہوئے تھے ان کو پھر پرمیچنے کیسے دیا اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے جلوس نکلنے بلکل کسی مذہب کا بھی ہو بلکل بند ہونا چاہیے پولیس پولیس پرشاہ سانستانیے لوگوں سے بدت مانتی ہے تو کیا پولیس فورس کم تھی جو بطلب پولیس جو ہے نا یہ سرکار جب دو ہدا چودہ کے بعد پولیس جو ہے نا کانون سے کام نہیں کر رہی ہے سرکار جو ہے یہ پولیس جو ہے سرکاری پچھلگو ہو گئی ہے جو منتری کہتے ہیں منسٹر کہتے ہیں انہی کا کام کرتی ہے بھارت تورس کے سمویدھان کی دھجیاں اڑا رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو سپریم کورٹ نہیں بھی کہتی ہے کہا جا رہا ہے کہ مالوڑی چھتری پہ اگر ہمارے ساتھ ان کی بھائیچارگی اچھی ہے تو ان کو یہاں وہ لوگ کھڑے نہیں کرنا چاہیے ان کو کھڑا کر کے اور ہماری بھائیچارگی کو ختم کر کے یہ لوگ جو ہے نا پولیس جن کرنا چاہتے اور کچھ نہیں سر رام نووی کی دن ہی کھلی لپڑا ہوا ہنمان جنتی گوڑی پاڑا اور تمام ریلیاں نکلے کبھی کچھ نہیں دیکھا گیا رام نووی کی دن کیوں ہوا بھائی بہت جگہ یعنی دور کہیں ہوا ہر جگہ تو کچھ کچھ ہو ہی رہا ہے خطرے میں ہندوستان ہے خطرے میں ہندوستان ہے اور آج مجابی ہندوؤں کی ہے سرکار ہندوؤں کی ہے کشمیر سے کنیا کماری تک سرکار ہے بی جے پی کی پھر خطرے میں کون ہے آج جو ہے ایک ریلی نکلنے$ سرکار ہندو سماج کی جو ریلی نکلنے$ وہ ریلی مسلمانوں کی نکلنا چاہیے ہماری پر ہو رہا ہے سر لاشت کا سوال پولیس کہہ رہے ہیں کہ ہم پھوٹیج کے آدھار پر کاروائی کر رہے ہیں لیکن غلط آروب لگا جا رہا ہے کہ ہم ایک ترپہ کاروائی ہیں پولیس مجھے بتا دے کہ پھوٹیج کے آدھار پر کتنے دوسری طرف کے لوگوں کو پکڑا گیا تو میں مان جاؤں جنتا یہ بھی باغ ہے کہ جو سی سی ٹی وی پھوٹیج ہے اس کو آم کریں تاکہ جنتا کو معلوم جنتا کو نہیں دکھائیں گے لوگ ہمیں دکھائیں وکیل کو دکھائیں ہمارے جو ریپین سیٹو ہیں لوگ سوشل ورکر جاتے ہیں ان کو دکھائیں اور اس کو دیکھ کر کے چندید کر کے اس پر کاروائی کر رہے ہیں اور سی سی ٹی وی کیا بہت سارے کیوں سی ٹی وی نہیں بھی آتی ہیں کہیں سی ٹی وی بند بھی رہا ہوگا لیکن جنتا نے دیکھا ہے نا اپنے آنکھوں سے یہاں آئے کیوں یہ ایریا مائنورٹی کا ہے یہاں ان کو آنے کی ضرورت کیا